اس پہ وہ اپنے ہی ڈی اے میں سے گدہ مار کر کے اس کو کرش کر رہے تھے تو پڑا مزہ آ رہا تھا جس طرح آپ نے کوئی پتہ نہیں محاذ فتح کر لیا تو دل کو بڑی خوشی تھی کہ جب لوگوں نے اپنے واک مین اپنے ہی پہنوں سے توڑے وہ چھاپا بڑا زبادہ تھا لیکن فاروق صاحب بھی تو پیدائشی سائنٹس تھے جس طرح آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں جی اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ملٹری ٹاکیز بائی فاروق نائک اپیزوڈ نمبر فور آج کا اپیزوڈ ہے جی ہم کور کریں گے انیشیل فرس ٹو ٹرمز آف جے سی اے تو جس طرح ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں بتایا تھا اس سے پہلے میں کچھ قویشنز کا آنسر دینا چاہتا ہوں جو لوگوں نے پوچھے ہیں پچھلی اپیسوڈ میں ایک تو ایک بھائی نے بڑا اچھا قویشن کیا تھا اس نے کہا تھا کہ جی وات یس ڈی بیسیک ڈیفرنس یا مین ڈیفرنس جو ہے وہ یہ او ٹی ایس اور جی سی اور پی اے میں کی ٹریننگز میں کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں زاویہ نگاہ کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے جنہوں نے تو یہ ایکسپیریمنٹس کیے بیادل انانیسس تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن جو ہم اس سے گزر رہے تھے بینگ اکیڈیٹ ان ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں سے تو جو میری سمجھ کے مطابق میری زاویہ سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کی مثال لے لینا کہ ایک بچہ ہے جو کیڈیٹ کالیج کا پڑا ہے جو آٹھویں یا پانچویں میں لوگ لیتے ہیں اور دوسرا جو عام گھر کا بچہ ہے اس میں جو بیسک فرق ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا وہ ساری زندگی ہی رہتا ہے اسی طرح جب وہ کیڈیٹ کالیج سے یا گھر کے بندے انیشل میٹرک کے بعد جو ہیں وہ اکیڈمیز میں جاتے ہیں ملیٹری اکیڈمیز میں تو وہ ان کے کچھے ذہن ہوتے ہیں تو ان کے جو ملیٹری ٹریننگ جو اس کو جب ان کو دی جاتے ہیں جاتی ہے ان کا ڈسپلن سیدھا کیا جاتا ہے ان کے اندر کامریٹشپ پیدا کی جاتی ہے لیڈرشپ کالیٹیز پیدا کی جاتی ہیں تو وہ اتنی ذہن کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا وہ اثر ہو جاتا ہے کہ ان کی وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جمناسٹ کا فیلڈ ہے یا کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے تو اس میں یونگ بچے کیوں لیتے ہیں کہ ان کو مولڈ کرنا آسان ہوتا ہے کسی بھی پروفیشن میں تو تو الٹی میٹ کسی بھی پروفیشن میں اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی عروج کو چھونے کے لیے ایک جو ہے نا کم عمری جو ہے اس میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو اس لیے جو لوگ تو جیسیز کے بارے ممشور ہیں ونس اجیسیز آلویز اجیسی ٹھیک ہے تو جیسیز جو جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ملٹی کالیج تو اس کے پہلے سکول ہی ہوتے ہیں پروپر ملٹی اکیڈمیز تو اس کے بعد کی ہیں تو جو جیسیز ہیں جب وہ پی ایم اے میں جاتے ہیں تو پی ایم اے میں جو ڈائریکٹ آتے ہیں دائریکٹ انٹرنٹس ہوتے ہیں ان کو ویسے تو مزاق سے پیار سے للا کہا جاتا ہے اسی طرح ایک اور کٹیگری ہوتی ہے جو کہ گریجویٹس کر کے جاتے ہیں جو ڈگری کر کے جاتے ہیں وہ ٹیکنیکل گریجویٹس ہوتے ہیں تو وہ جو آتے ہیں سکس بانس یا ون ایئر کے لیے پی ایم اے میں کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو ہم چاچے کہتے ہیں کیونکہ عمر کا پانچ سال کا فرق ہوتا ہے دونوں اس میں تو یہ ٹرمز جو ہے نا خود سے کڈیٹس نکال دیتے ہیں ایک شغل بیسے کے لیے پھر ایک حد آتی ہے جہاں پہ وہ جو ہے نا یہ فرق ختم ہو جاتا ہے تو یہ انیشل دور میں تو فرق ہوتا ہے لیکن بعد میں لیکن ایک بات میں آپ کو فیکچول بتا دوں جو مجھ سے تمام لوگ جو ہیں جیسیز جو اسپیشلی ہیں وہ جو ہے مجھ سے ایگری کریں گے اور وہ یہ بات ہے کہ آپ کو جو نام ہے نا جو جیسی کی ترمو ہمیں کمپنیز یاد ہے نا وہ ایون پی ایم اے کی بھی ہمیں کمپنیز جو ہے نا وہ بھول جاتی ہیں کہ یار فلانے کورس میٹ کا کیا نام تھا یہ کس کمپنیز نے تھا لیکن جو جیسی میں ہم نے وقت زیادہ ساتھ گزارا ہوتا ہے جو دو سال انیشل ہیں ہمیں ان کی آرژنل پیرنٹ کمپنیز بھی یاد ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کلبز ان کی ایکٹیوٹیز وہ یاد ہیں انڈ تک آپ کے ساتھ ہوتی ہیں حالانکہ پی اے میں اس کے بعد ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھول چکی ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی سے مثال میں نے آپ کو دیئے تو کمینگ بیک ٹو ٹو ٹرمز تو فرس ٹو ٹرمز کی آپ کے میں نے تو بتا دیا تھا کہ بیسیکلی رگڑا 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 یعنی یہ دو ٹرمز ایسی ہیں کہ ایکسٹریملی جس طرح کہتے ہیں ایکسٹریملی بلو پاورٹی لائن ہے اور کچھ بلو پاورٹی لائن ہے تو انٹر جو ہمارے کہتے ہیں سیکنڈ ٹرمز ہیں جن کو کہتے ہیں انٹرز جو ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے نا اس میں ایک سٹیپ اوپر آ جاتے ہیں لیکن بیہیوئر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح جس طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اچھا پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ جو فرس ٹرم ہے وہ بہت ہی ٹفیسٹ ہوتی ہے اور سیکنڈ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی کم درجے کی تو فرس ٹرم میں سب سے پہلا جو ایونٹ آ رہا ہوتا ہے وہ سلوٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ سٹاف ڈرل سٹاف جو آپ کے ساتھ ہیں وہ زیرو پیریٹ سے لے کے آپ کو ڈرل پیریٹ بھی کرتا ہے پھر پی ٹی والے دن اس وقت آپ کو وردی چینج کر کے پی ٹی ہی کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وردی پہنے کے ہال آف سٹیڈیز یعنی ایچ ایسیز ان کو شورٹ میں کہا جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے فرمایا کہ جی سی اے میں انہوں نے جو ایکسپیرمنٹ کیا پی اے میں کی سائٹ پہ اس وقت تھرڈ پاک ریز ہو رہی تھی اور یہ تین چار کورسیز انہوں نے ادھر چلائے منگلہ میں او ٹی ایس والی بیلڈنگ میں جو اس وقت ختم ہو چکا تھا آف سٹریننگ سکول جوتا تو وہ وہاں پہ لوگ بی اے کر کے آتے تھے دو ان کی نائن منچ کی میخل ٹریننگ ہوتی تھی اچھا بہرحال وہ اس پہ بعد میں آئیں گے تو اس پہ یہ تھا کہ تین منچ تک جب تک آپ کا سلوٹنگ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی ویکنڈ پہ گھر جانے کی یا گھر والوں سے ملنے کی تو اچھا جو اب پہلا ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے کی تو یہی روٹین ہوتی ہے کہ آپ بارہ بجے رات کو کمرے میں آتے ہیں دو بجے تبارہ کورپورل کے کمرے کے آگے فالن ہو جاتے ہیں تو یہ دو گھنٹے جو ہے نا سلیپ سائیکل آپ کا چلتا ہے تقریباً ایک مہینے تک اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ آئی ستا تھوڑی سی ریلیکسیشن آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن زیرو پیڑیٹ اسی طرح ہوتا ہے پانچ بجے جو آپ کی ڈریل کے لیے ڈریل سٹاف جو ہے ڈریل سٹاف کا بیسک جو ہے دیکھیں وہ آپ کو جوتے کے تصمیح باندھنے سے لے کے شرٹ وردی کے بٹن باننے سے ہر چیز آپ کو جو وہاں سکھاتے ہیں میں ہیڈس آف ٹو دوز پیپل اور وہ سٹاف کا اکثر مجھے وہ جملہ بڑا اموشنل کر دیتا تھا جب ہم تنگ آ جاتے تھے یا سٹاف کو ہم تنگ کر دیتے تھے شرارتیں کر کے ان کی بات نہیں مانتے تھے ڈریل سائی نہیں کر دیتے تو وہ کہتا ہوتا تھا کہ صاحب ابھی تو میں آپ کو صاحب کہہ رہا ہوں لیکن جب آپ ہماری یونوٹوں میں رینگ لگا کر آئیں گے تو سر سے پہلے سروٹ مارنے والا میں ہی ہوں گا تو اس وقت وہ اموشنل جو ہے نا ہمیں کافی وہ یہ جملے یاد ہوتے تھے تو آویسلی جو ڈریل سٹاف ہے نا وہ آپ کے ڈسپلن کو ایسا سیدھا کرتا ہے کہ ہمیں اس کا مشکور ہونا چاہیے ہمیں وردی پہننا سکھانا ہمیں وردی سے انٹرڈیوز کرانا سب ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ڈریل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ڈریل سے ہی آپ کی زندگی میں ڈسپلن آسکتا ہے اگر آپ سلوٹنگ ٹیسٹ پہ آتے ہیں اب آپ یہ تصویر دیکھیں اگر ما شاء اللہ اس وقت ہمارے ایجٹنٹ صاحب ہوتے تھے وہ دین کیپٹن آصف نماز جنجوہ ما شاء اللہ بہت زبردست پرسنیلٹی کیا انسپائرنگ ان کی پرسنیلٹی تھی اور آواز کی گرہ جمع ان کا ڈریس اپ اور اللہ ان کو خلیقی رحمت میں جگہ اتا فرمائے اور جنرد فردوس میں جگہ اتا فرمائے بہت زبردست انہوں نے جو ہنا ہمیں بینگ ایجٹنٹ انہوں نے اکیڈمی کو کنٹرول کیا اور اتنی سخت مطلب پی ایم ای کا سلوٹنگ ٹیسٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جو ہمارا سلوٹنگ ٹیسٹ ہوا ہمارے سلوٹنگ ٹیسٹ میں ہیدر کمپنی وزدی سینے موس کمپنی ہمارے کورس میں جس طرح ہیدر شیر شاہ گوری ابدالی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا تو کمپنی کا ایک آرڈر ہوتا تھا آٹھ کمپنیز تھی اب یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس پر سب سے پہلے اکیڈمی کا جو ہے یہ پہلا کیڈیٹ جو ہے وہ میری تصویر ہے یعنی اس وقت کپٹن آسف نواز جنجوہ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے سلوٹنگ ٹیسٹ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ڈریس انسپیکشن کی جائے آپ کے بیلٹ میں دیکھتے ہیں کہ دو انگلیوں سے زیادہ جو ہے نا وہ فس کے جائیں لوز بیلٹ لوز دوں یوں کھینچ کے دیکھتے ہیں وہ آپ کا پروپر شرٹ ٹکن ہو آپ نیچے آپ کا کلف والی وردی ہوتی ہے تو ڈریس انسپیکشن کو پورا آپ کا چیک کیا جاتا ہے جوتوں سے لے کے سر کی ٹوپی تک کہ آپ نے ڈریس اپ پروپر قانون کے مطابق ہونے کی نہیں جو سٹینڈرڈز ہیں جب آپ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد ڈریس انسپیکشن کے بعد چند لڑکے ڈریس انسپیکشن میں پہلے دن جو ہیں وہ پاس ہوئے تھے چند پاس ہونے کے بعد ان کا پھر سلوٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے سلوٹنگ ہے جس کی ہوتا ہے کہ ایجڈنٹ صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیڈٹ آتا ہے وہ ہوشار ہوتا ہے ہوشار کر کے مارچ کرتا ہے مارچ کر کے وہ جلاب صاحب آگے وہ رکتا ہے اور آگے افسر کو سلوٹ کرتا ہے پھر واپسی پہ سلوٹ کرتا ہے پھر یوٹن لیتا ہے واپس گھونتا ہے اور مارچ کر کے باہر چلے جاتا ہے تو یہ پورا اس کا ایک ٹیسٹ کا حصہ ہوتا ہے جس میں اس کو ڈل کو اس کا مڑنا اس کا جو ہے وہ ہوشار ہونا اس کے سٹیپنگ وغیرہ ہر چیز جوہرہ دیکھی جاتی ہے تو اب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ حبارے کورس میں جیسی کے اندر صرف پانچ لوگ تھے جو فرس ٹائم سلوٹنگ ٹیسٹ جنہوں نے پاس کیا تھا پہلے ڈریس انسپیکشن میں کچھ لوگ کھونے ہوں گے پندرہ بیس لوگ اور اس میں سے جب سلوٹنگ ٹیسٹ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوا تو آئی وز ڈی لکییس ون جو میں پاس ہو گیا تھا اچھا یہ تو سلوٹنگ ٹیسٹ کی کہانی نہیں لیکن ادھر ایک اور مزدہ ٹویسٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سلوٹنگ ٹیسٹ تو ہوا ہی ہوا یہ تین مہینے بعد ہوتا ہے تگریبان میٹ ٹیم میں ہوتا ہے میٹ ٹیم کی چھوٹیاں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا سلوٹنگ ٹیسٹ پاس ہوتا ہے اچھا تیسرے دن جو ہے نا دوسرے دن کچھ اور لوگ پاس ہوتے ہیں تیسرے دن ذرا منڈی لگتی ہے تیسرے دن منڈی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت پرفارمنس دیتا ہے جن کا ڈریس قابل قبول نیچے سے ہوتا ہے ان کو بھی پاس کر دیا جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا سلوٹنگ ایسی کہانی لیکن ہمارے کورس میں کچھ وخرائی ہوا آپ میرے نائٹ ٹوکیز کے جو اپیسوڈ ہیں اس کی اگر آپ پلیلسٹ پہ جائیں تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ پتہ نہیں سکیریسٹ نائٹ ایٹ منگلہ یا اس طرح کر کے کوئی سبجیکٹ ہوگا وہ منگلہ والا اپیسوڈ آپ دیکھئے گا اس میں وہ سٹوری ڈیٹیل میں کور ہے ہمارے کورس کو جب ایک مینا یہ کٹ کھاتے ہو گیا اور جو فوجیوں کے بچے تھے وہ ان کے ٹیلی فون بھی پی سیو پہ آتے تھے اور وہ اچھا اس کے بعد یہ ہوتا تھا میں سوری پہلے یہ وضع کر دوں روٹین اپنی کہ جب صبح ڈریل پیریٹ کے بعد جب ڈریل پرپر شروع ہوتی تھی یا پی ٹی ہو کے دوبارہ جب ہم وردی پہنتے تھے تو کلاسز شروع ہوتی تھی ایکیڈیمک کلاسز یعنی ایف ایف ایس ای کے سبجیک شروع ہوتی تھی وہاں سے دو بجے واپس آتے تھے کورپرل وہاں سے لے کے جاتے تھے جونی موسٹرم سے دھڑاتے دھڑاتے یا فراغ جمپ کراتے وہی پنشمنٹ اگین میس تک لے کے جاتے تھے میس میں کھانے کے لیے وہ ایک منٹ ہوتا تھا بسم اللہ سے الحماللہ تک ٹھیک ہو گیا کچھ لوگ کھا لیتے تھے کچھ لوگ انڈر دی ٹیبل ہو جاتے تھے وہ قصہ ریپیٹ ہو کے وہ واپس جناب صاحب یہ جو شام کو سپورٹس ہوتی ہیں سپورٹس ٹائم تک وہ کہتا تھا جاب پی ٹی کٹ چینج کر کے واپس فالن میرے کمرے کے باہر کہا جو تو ہم آتے تھے پی ٹی کٹ چینج کرتے تھے دوبارہ اور اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پھر وہ کچھ پنشمنٹ کراتا تھا گیم سے پہلے گیم کے بعد پھر ہم وہی جو آپ نے پیچھلی پرام میں ویڈیو دیکھئی ہے ہمارا جو گیمز تھا وہاں پہ سکوچ ٹینیس وہ مختلف کلپس تھے لوگ گیمز جو ہیں اس میں وہ چوائس کر لیتے تھے کچھ اکیڈیمک کلپس تھے وہ کلپ ڈے بے خال ویکنڈ ویک میں ایک دفعہ ہوتا تھا وہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ باقی سپورٹس ہوتی تھی باسکٹ بال والی بال ہاکی اور اس قسم کی ساری گیمز سکوچ اور ٹینیس جو سپورٹس کرنا جاتے ہیں پھر کمپنی اسی طرح وہ ٹیم میں بھی تیار کرتے ہیں اچھا بارال وہ گیمز کے بعد اسی طرح پھر آپ آتے ہیں اور پی ٹی کیٹ چینج کرتے ہیں اور شام کے وقت آپ کا پریپ ٹائم شروع ہوتا ہے پریپ ٹائم ہوتا ہے پریپریشن ٹائم یعنی کہ آپ کی پڑھائی کا ٹائم دو گھنٹے پریپ ٹائم کرنا ہوتا ہے جس پر پنڈ ڈراب سائلنس ہوتا ہے دروازے کمرے کی انسیکشن ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ نے کمرے کی بیرکس دیکھیں وہ دروازے آپ نے کھول کے رکھنے ہیں تین بیٹھ لگے ہوتے ہیں اور دو سٹڈی ٹائبل ہوتے ہیں جو کیڈیٹس ہیں وہ سٹڈی لیپ آن کر کے تو اپنی بوکس نکال کے پڑھ رہے ہوں گے یعنی دو گھنٹے آپ نے آپس میں کمرے کے اندر بھی بات نہیں کرنی اگر بات کرتا ہو کوئی پکڑا گیا تو وہ پنشمنٹ کا حق دار ہوگا تو بڑے مزدار انوائنمنٹ ہوتی ہے پھر جب شہور آتا ہے نا ٹریننگ کے ساتھ پھر مزے شروع ہوتے ہیں کہ پرپ میں میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا لیکن وہ تھرڈ ٹائم کے میرا خیال ہے وہ پھر میں آگے جا کے آپ کو سناؤں گا میں نے بڑی زبردست ایک حرکت کی اچھا بارال فرس ٹائم میں یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا وہ پرپ کے بعد پھر جو ہے کارپرل آ جاتا ہے پرپ ختم ہوتی ہے وہ ڈینر کے لیے لے کے جاتا ہے اٹھا پھلٹا فراغ جام فرنٹ رول وہی روٹین ہوتی ہے ایک منٹ ڈینر کو آتا ہے بسم اللہ اللہ کے درمیان اس کے بعد ڈینر کرا کے وہ پھر کہتا ہے پی ٹی کٹ میں چینج کر لو پی ٹی کٹ اچھا اس میں ڈینر کے لیے میس کے لیے ڈریس وہی گری پینٹ اور وائٹ شیٹ اور ٹائ کے ساتھ آپ نے جانا ہے وہ میس کا ڈینر آپ نے کر کے تو واپس لے جاتے آپ کو کمرے میں کمرے سے کہتا ہے پی ٹی کٹ چینج کرنے چینج کر کے میرے کمرے کے باہر پھر آ جائیں اور وہ پھر رگڑتا ہے کافی اس کے اندر کھانے کے بعد بلکہ فرنٹ رول کی جاتی ہے اور مزے کی بات ہے کیا بات یاد آگئے دیکھئے ویسے تو رمضان ہے جتنا کھانا کھایا ہوتا وہ نکالنا تو اس نے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کھانا کیوں کھایا یہ آپ کا جرم ہوتا ہے فرس سیکنڈ ٹیم میں سیکنڈ ٹیم میں چلیں آپ اس کو کھانا کھانا بھی ایک جرم ہے تو کاربل کہتا ہے انہوں نے ایک منٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا چلو ان کو چکر دیں پاکہ جو میدے میں غلطی سے کوئی غزہ چلے گئے اس کو الٹی کے ذریعے باہر بھی نکالا جائے کیونکہ وہ ان کے لئے نہایت خطرناک ہے تو وہ جنازہ اتنے آپ کو فرنٹ رول کیے جاتے ہیں کہ الٹیاں نکل نکل کے بھڑک بھڑک کر کے آدھے لوگوں کا کھانا باہر آجتا ہے جو کچھ ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کا کھانا حضم ہو جاتا ہے اور اتنی کونٹی ہی کم ہوتی ہے کہ نکلنے کی کوشش کے پاوجود وہ نکل نہیں باتی تو یہ مزدار روٹین ہوتی ہے بارہر بندہ انجوائے کرنا شکر جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ پرپ آ گیا ساری سٹیڈیز ہوگی پورا سائیکل میں نے آپ کو دیکھا بتا دیئے اچھا پھر اس کے بعد فرس سیکنڈ ٹاپ بھی یہ ہوا کہ سیکنڈ ٹاپ تھوڑی سیزت ملنا شروع ہوگی لیکن ڈگڑا تھا آبیسلی پھر اگیڈیمک سی ٹینشن بھی تھی پھر ہم پہ ایک اور ایکسپیرمنٹ کیا گیا کہ ہمیں ایک بار انہیں کہا کہ ان کے جو جو ہے نا سپورٹ ٹیسٹ وغیرہ لیں انویجیلیٹر کے بغیر یعنی کہ یہ جو ہے نا اپنا خود جو ہے نا وہ ان کا سیل ڈسپلن ہونا چاہیے یا کیا اس کو وہ سکیم کا نام رکھا تھا تو اس میں کوئی چیٹنگ نہ کریں اور کوئی ناویجیلیٹر نہ اور یہ پیپر کریں لیکن آپس کی بات ہے کہ وہ فیل ہو گیا کیونکہ پاکستانی قوم تو وہ ہی ہے آپس میں صحیح نکل چڑی میں نے تو ایسے نکل نہیں ماری کیونکہ میں لائک بندوں میں ستا ہاں نکل کرائی ضرور ہوگی آپس میں ان لوگوں نے نکل ماری اور پچے کرکے دے دیئے تو پھر آئیڈیا وہ انہوں نے ڈراب کر دیا کہ پاکستانی قوم کے لئے یہ آئیڈیا جو ہے وہ فٹ نہیں ہے اچھا بارحال ایکیڈیمکس تھوڑی سٹرانگ تھی ادھر اچھا دوسری بات میں آپ کو پتا جلوں کہ جیسیے کے اندر جو آم فورسز بورڈ کے اندر یہ ہمارے ایکزیمز کنڈکٹ ہوئے تھے اس میں مدے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو ففٹی پرسنٹ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چوائس نہیں ملتی اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ آپ نے کوئسٹنٹ کرنے ہوتے ہیں یہ بڑا ڈیفرنٹ تھا ہمارے ایف ایسی کرنے کے اندر تو یہ تھوڑا سا فرق میں نے کہا آپ کو بتا دوں مزیدار کہانی یہ کہ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ جناب صاحب گیمز کر کے اچھا میں کچھ ہی فوٹوز آپ کو دکھا دوں ڈرل سکوئر کی تو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ جو سلوٹن ٹیسٹ کی ہیں اس کے بعد یہ چند فوٹوز ہیں میری فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم کی ہیں کچھ یہ سپورٹس کھیلتے ہوئے ہے یا سپورٹس پہ گینس پہ جاتے ہوئے یہ پی ٹی کٹ انہوں نے نکالی تھی اور یہ ہماری پلٹون کی جو کٹھی تصویریں ہیں اور مزید کی بات ہے کہ جو جیسی کی پلٹونوں کے نام ہیں وہ آج تک جو ہے نا یاد ہیں چاہے پی اے میں والے یاد ہوں کے ناؤں تو یہ چند تصویریں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا اس کے بعد پھر مزید کی بات یہ ہوئی کہ آپ گانے تو سننے ہوتے ہیں گانے تو اس کے بغیر تو چلتا نہیں ہے کام اب ٹیپ ووکی ٹاکیز اور ٹیپ جو تھی نا وہ جیسی اے میں یا کسی بھی اکیڈمیاں الاؤڈ نہیں ہوتی تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ پلٹون کمانٹرز نے چھاپا مارا اور چھاپا مارا اور جن جن کمروں سے واک مینز نے ان ایک قسم کے نکلے اور بڑی مزددار سین تھا کیا ایموشنل سین تھا جب لوگوں کو ہم نے دیکھا پچھلی کمپنی کی بیرک پر جب چھاپا پڑا اور ہم لوگ بھی باہر پکڑے ہوئے تھے تو وہ جب نیا نیا ییلو رنگ کے اور کیا کیا وہ واک مینز کے کلر آتے تھے اس پر وہ اپنے ہی ڈی اے میں سے قدم مار کر کے اس کو کرش کر رہے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا جس طرح آپ نے کوئی پتہ نہیں محاذ فتح کر لیا تو دل کو بڑی خوشی تھی کہ جب لوگوں نے اپنے واک مین اپنے ہی پہنوں سے توڑے وہ چھاپا بڑا زبادہ تھا لیکن فاروق صاحب بھی تو پیدایشی سائنٹس ہے جس طرح ہم نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ یہ لوسی میرا بارہ نک نیم تھا یہ سکول نے میں پڑا یہ میری ساری زندگی میرے ساتھ رہا ہے میرا نک نیم اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیدایشی جب میں میں تا کلاس میں ون ٹو کلاس میں تھا سٹیشن سکول میں پڑھتا تھا تو میرے گھنڈرانے بالتے کافی زیادہ تو اس وقت لوسی پروگرام چلتا تھا اس سے میری کافی ریزمبلنس تھی تو سٹیشن سکول میں میرا نام جو ہے نا لوسی پڑھ گیا وہ سٹیشن سکول کے کلاس فیلوز جو ہیں میرے بچپن کے سرسید سکول میں گئے پھر وہ نام سرسید سکول میں چلا وہ سرسید والے کلاس فیلوز جب میری فود میں میرے ساتھ بڑھتی ہوئے تو وہ نام فود میں بھی چلا گیا اس طرح یہ قبر تک یہ نام میرے ساتھ رہے گا اب یہ جو آپ ڈاپٹر دیکھ رہے ہیں مجھے یاد ہے یہ سیکنڈ ٹم میں ہم نے آؤٹ پاس لے کے میں جیلم گیا تھا دیکچی کا ڈھکن میرے رومیٹ کمال کا تھا اس کے اوپر میں نے یہ کار کٹ خریدی تھی میکینیکل اور اس کا میں نے کیا کیا تھا کہ اس میں کیسٹیں ڈال کے تو اس کی میں نے سپیکر کے لیے دو تارے نکالی تھی تو کمال کے پاس ہوتا تھا ایک فوجی پراپر براؤن کلر کا ریڈیو اگر آپ نے دیکھو جو غلاف لیدر کے یا وہ چمڑے کے غلاف میں ہوتا تھا اس حق تو بڑا مشہور تھا ہر سپائی کے پاس ہوتا تھا تو یہ گھر سے وہ لے کیا ہوتا ٹرنگ میں چھپایا ہوتا تھا اب ریڈیو تک تو معافی تھی لیکن ٹیپ نے سننے کی نہیں یہ مجھے نہیں سمجھا کہ اس کے اندر کیا لوجک تھی باران اچھا اب میں نے کیا کیا کہ اس چمڑے کے نیچے دوانا ڈرائنگ پینز لگائیں اور ان کا جو ہے نا جس ٹیبل کے اوپر وہ ریڈیو رکھتے تھے سینٹر ٹیبل سائٹ ٹیبل جو ہمیں بیٹھ کے ساتھ ایشو ہوئی تھی اس کے اندر بھی میں نے دو کیل ٹھوکے دو کیل ٹھوکے اور اس کیل ٹھوک کے دراز کھول کے وہ دیکچی پہ بناوا پروجیکٹ جو ہے وہ دراز کے اندر رکھا دراز کے اندر رکھا تو اس کے اندر وہ کیسٹ ڈال کے جب اس کو پلے کیا تو اس کی جو سپیکر کی تارے تھی وہ کیلوں میں لگا دی اور ریڈیو جب اس کیلوں کے اوپر رکھتے تھے تو ریڈیو کے سپیکر کی تارے اصل میں نکالی تھی تو کیسٹ پلےڈ جو ہے اس کی آواز ریڈیو میں سے آنا شروع ہو جاتی تھی تو یہ پورا پروجیکٹ میں نے تیار کیا تھا تو الحمدللہ جو چھاپا پڑا تو اس کو اب آپ نے جب اگر چھاپا پڑا تو ریڈیو کا ہلکا سا آپ نے یوں کر کے ہلانا ہے تاکہ وہ پنوں کا ڈس کنیکشن ہو جائے اور اس کا سپیکر جو ٹیپ ریکارڈر سے چل رہے ہیں وہ چلنا بند ہو جائے تو کسی کے مائی قلال کو بھی نہیں پتا چلا کہ ہم بھی جناب صاحب پروپر نے گانے سنا کرتے تھے بنا کا گیت مالا کے لیکن پکڑے ہی نہیں گئے ساروں کے واک مینڈ ٹوٹے سوائے ہمارے کمرے کے میں خل ایک نمبر یا دو نمبر کمرہ تھا بہرحال دیکھیں اس میں یہ سائنٹسٹ آپ نے ایسا سسٹم کیا کہ نہ وہ کسی پرڈون کمانڈر نے پکڑا نہ وہ کسی اپارنمنٹ نے پکڑا تو وہ جب بھی کوئی آتا تھا ہملکہ سے ریڈیو ہلا دیتے تھے تو مجال ہے کہ وہ کوئی پکڑ سکے تو بڑا مزدار واقعہ تھا میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تو یہ انجینوٹی آف مائنڈ ہوتی ہے اچھا بہرحال یہ ایک زبردست واقعہ تھا واکمنٹ بڑے لوگوں کے طبعہ کیے نے نے آئے 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 آج بھی یاد ہے مجھے کون کس طرح قدر مار کر رہا تھا آنکھوں سے آنسل بھی نکل رہے تھا اور چیزیں پھڑک پھڑک کر کے ٹوٹے ٹوٹے ہو رہی تھی اچھا بہرحال اچھا وہ واقعہ سلوٹنگ ٹیسک پر دوبارہ آتے ہیں میں میں مس کر گیا اسلوٹنگ ٹیسک کا یہ چکر ہے کہ تین مہینے کی امبارگو ہوتی کہ آپ نے جانا نہیں ہے ایک مہینے بعد ہمارے اکیڈمی میں ایسا کچھ رولا ہوا محفوق الفطرت واقعات ہوئے جنو ٹائپ کی کوئی ایسی واقعات ہوئے بہت زیادہ سکیل پہ وہ نائی ٹاکیز کا منگلہ والا اپیسوڈ ضرور دیکھیں میں آپ کو ریکوینٹ کر رہا ہوں میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر بھی کر دوں گا لیکن آپ اس میں نائی ٹاکیز کی میرے چینل پہ جائیں پلیلیسٹ میں دیکھیں آپ کو منگلہ والا اپیسوڈ ہے وہ دیکھیں اس میں آپ کو جنو کی سٹوری مل جائے گی اچھا وہ اتنی ہربڑ مچھی کہ ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی جو نائیٹ وہ بٹائلنگ کمارڈر نے ساروں کو کٹھا کیا انہوں نے خطاب کیا جو فوجیوں کی بچے تھے وہ پیچھے سے انہوں نے فون کرانے چکا دی بعد جی اچھ پیو تک جلے گی بڑا مشکل پھیل گی تو انہوں نے کیا کیا آسو نوات جنجوہ نے جناسہ نیچے سب کو بلایا مجھے آج بھی آتا ہے وہ لیکچر ہال جو آپ تناستہ دیکھا تنیچے گئے گھٹے انہوں نے کہا کس 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 جن نظر آتا ہے کچھ چند لڑکوں نے ہاتھ کڑے کہ انہوں نے چانٹے لگا یہ سارے ادھر ہی رہیں گے باقی جمعہ کو یہ سارے ویکنڈ چلے جائیں تو پوری اکیڈیمی میں چاروں ٹرموں کو جو ہے نا وہ ویکنڈ دے دیا گیا تھا جمعہ ہفتہ اتوار اتوار کو واپس آئے تو الحمدللہ سارے جنات نکل چکے تھے تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا تھا کیا نہیں اس سٹوری میں آپ سن لیں آپ کو شاید ڈیٹیل تھوڑی سی پتا چل جائیں گی تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مینے بعد گھر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے وداوٹ سلوٹنگ ٹیسٹ تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو واقعات ہوئے وہ ایکچلی ہمارے جوہر کمپنی کے سینئرز تھے فورڈ ٹرمز ائر فورس کے سار کا مجھے نام بھول گیا ہے کوئٹا کے تھے وہ ڈراما کلپ کے تھے ویسے شروعات انہوں نے کی تھی انہوں نے ڈرایا تھا ماسک پہن کے تو وہ ایک بات کہاں سے کہاں نکل گی لیکن مزے کی بات ہے بہرحال مینے بعد ہمارا گھر چکر لگ گیا تھا جب سندے کو واپس ہے دوبارہ دگڑا ملا تو سب کچھ ٹھیک تھا اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوا تو وہ بہرحال اگر آپ کو وہ ٹیسٹ چاہیئے اس رات کی کچھ چند رات کی کہانی ہے کیوں ہی وہ آپ کو پتا چلے گا پہلے تو سیکنڈ ٹرم کی یہ تصویریں آپ کو میں نے دکھائی ہیں یہ اور ڈرل سکوئر کا سلوٹنگ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد تھرڈ ٹرم اور فور ٹرم کی باتیں پھر اگر بھی اپیسوڈ میں کریں گے کہ ادھر کیا ہوا پھر اس میں چاند اور شرارتوں کا ذکر کریں گے جو تھوڑی سی ذرا ٹائم ملنے کے بعد اور ہو جاتا ہے ذکر کریں گے لیکن میں بتاؤں کہ اگر دوبارہ جنم ہمیں ملے دوبارہ موقع ملے تو چاہے دس بار ملے تو آئیل اگین آپ فورسز جتنی تھرلنگ لائف انسان کی ادھر ہے نا شاید ہی کسی جگہ ہو تو اب اس میں زیادہ تر وہی دیکھا ہے کہ جو لوگ دوبار ریجیکٹ ہو گئے ہیں کسی طرح فوج میں نہیں جا سکے یا وہ ڈرام آؤٹ ہوئے ہیں یا جو ڈراؤپ آؤٹ ہوئے ہیں اچھا وہ بہت فوج کے خلاف بولتے ہیں میں یہ کوئی پولٹیکل نہیں ہے یہ میری آپ بیٹی ہے جو میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں ہم آزاری باتیں ففٹی پلاس ایج ہے تو بجائے کہ کتاب لکھنے سے تو بہتر ہے میں نے کہا آج کل چلو میڈیا گر کریں جو جو باتیں یاد آتی ہیں تو ہم آپ اس کو وی لوگ اس شکر میں کیوں نہ سیف کریں کہ پروفیشن آپ وہ چنیں جس کا آپ کا آپ کا شو کے آپ کا پیشن ہے پیشن کے بغیر پروفیشن چننا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو سٹے ٹیونڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ٹائم لی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو میرا یہ پلیلیسٹ ملیٹری ڈائریز کی نام سے نہیں ہے بلکہ میری نائٹ ٹاکیز کے سارے اپیسوڈ سننے سے لائک ہیں وہ ایک الگ ڈیمنشن میں آپ کو لے جاتے ہیں اور تھوڑے سے وی لوگز ہیں اور تھوڑے سے ٹیکنیکل ٹاک جاگو پاکستان میں جس میں آپ کو تھوڑی سے ٹیکنیکل ریویوز بھی ملیں گے تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا تینکیو ویری مچ سٹے انٹچ اور انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بلیں گے تیک کیر اللہ حافظ بائ بائے خدا حافظ